ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے ہیملیٹ اور اس ڈراما کو لکھا ہے ویلیم شیکسپیر نے دوستو ڈراما کی شروعات ونٹرز کی ایک رات سے ہوتی ہے اندھیری رات میں ایلسین اور کاسل کے گیٹ پر کنگ ہیملیٹ کا بھوت آتا ہے کنگ ہیملیٹ کی آتما آتی ہے ووچمن اس آتما کو دیکھتے ہیں اور بھاگے بھاگے ہرائشو کے پاس میں جاتے ہیں ہرائشو کو گارڈ کی بات پر یقین نہیں آتا جب گارڈ بتاتے ہیں کہ کنگ ہیملیٹ کے آتما بھار کھڑی ہے تو اسے یقین نہیں آتا کیونکہ کنگ ہیملیٹ کی تھوڑے دن پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہرائشو خود دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور کنگ ہیملیٹ کے آتما دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے ہرائشو کنگ ہیملیٹ کے بیٹے ہیملیٹ کے پاس میں جاتا ہے کنگ ہیملیٹ کے بیٹے کا نام بھی ہیملیٹ ہے تو حریشو ساری باتیں بتاتا ہے کہ ایسے ایسے قلعے کے بہار آپ کے فادر کی آتما دکھائی دے رہی ہے دوستو فائنلی ہیملیٹ بہار دیکھنے کے لئے جاتا ہے اور بھوت ہیملیٹ کو ایک ویران جگہ پر لے جاتا ہے ایک سنسان جگہ پر لے جاتا ہے بھوت اور ہیملیٹ سے کہتا ہے بیٹا میں تمہارا فادر ہوں ہیملیٹ اور میری ڈیتھ نیچرل نہیں ہوئی ہے بلکہ میرا مڈر کیا گیا ہے جب میں گارڈن میں سو رہا تھا اس وقت میرے بھائی کلوڈیس نے میرے کان میں زہر ڈال دیا تھا دوستو کلوڈیس کنگ ہیملیٹ کا بھائی ہے اور ہیملیٹ کا چاچا ہے ٹھیک ہے تو کلوڈیس کنگ ہیملیٹ کے کان میں زہر ڈال دیتا ہے اور بعد میں ایسا کہا جاتا ہے کنگ ہیملیٹ کی موت تو سنیک بیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے کنگ ہیملیٹ کو ساپ نے کٹ دیا اس لئے وہ مر گئے لیکن ایسا نہیں تھا کلوڈیس نے کنگ ہیملیٹ کے کان میں زہر ڈالا تھا کنگ ہیملیٹ اپنے بیٹے ہیملیٹ سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم اسے پیار کرتے ہونا تو پھر تمہیں بدلہ لینا ہوگا میری موت کا بدلہ لینا ہوگا اتنا کہہ کر کنگ ہیملیٹ کی آدمہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہیملیٹ کو یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے چاچا کلوڈیس اتنا گھنونا کام کیسے کر سکتا ہے ہیملیٹ صدمے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمحلتے ہوئے وہ قسم کھاتا ہے کہ اپنے فادر کا بدلہ وہ ضرور لے گا جب ہریشو ہیملیٹ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے فادر کی سپریٹ سے کیا بات کری تو ہیملیٹ ہریشو اور گارڈز کو منع کر دیتا ہے ہیملیٹ کہتا ہے کہ میرے فادر کی آدمہ والی بات کسی اور کو مت بتانا اس بات کو مش تک رہنے دو اس کو راز رہنے دو دوستو دوسری طرف کلوڈیس نے ہیملیٹ کی ماں کوین گرچیوٹ سے شادی کر لی ہے کوین گرچیوٹ کنگ ہیملیٹ کی وائف تھی اور اب کنگ ہیملیٹ تو مر گیا تو کنگ ہیملیٹ کی موت کے بعد کلوڈیس کنگ بن جاتا ہے اور اس نے شادی کر لی ہے کوین گرچیوٹ سے اب دیکھنا یہ ہے کہانی میں کیا ہیملیٹ کلوڈیس کو مار کر اپنے فادر کا بدلہ لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا کچھ اور کریکٹرز سے انٹریڈیوز کرواتوں آپ کو پولونیس پولونیس چیف ایڈوائزر ہے کلوڈیس کا پولونیس کے دو بچے ہیں لائٹس اور اوفیلیا دوستو ہیملیٹ اور اوفیلیا یہ دونوں ایک دوسرے سے بے شمار پیار کرتے ہیں لیکن جب یہ بات پولونیس کو پتہ لگتی ہے تو وہ اپنی بیٹی اوفیلیا سے کہتا ہے کہ تم ہیملیٹ سے دور رہو ہیملیٹ اور تمہارا کوئی میش نہیں ہے ہیملیٹ ٹھہرا راجہ کا بیٹا اس کا شاہی خون ہے روائل ہے وہ اور تم رینک میں اس کے برابر نہیں ہو اس لیے اس سے دور رہو اب دوستو ہیملیٹ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے پاکلوں کی طرح بیہیف کرنے لگتا ہے اوفیلیا یہ بات اپنے فادر پولونیس کو آ کر بتاتی ہے پولونیس کو لگتا ہے کہ ہیملیٹ کے اس بیہیوئر کی وجہ وہ خود ہے اسے لگتا ہے کہ ہیملیٹ اوفیلیا سے سچا پیار کرتا تھا اور اوفیلیا سے دور رہنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ایسا پولونیس کو لگتا ہے لیکن ریالیٹی کچھ اور ہے دراصل ہیملیٹ ناٹک کر رہا ہے تو پولونیس ساری باتیں کلوڈیس کو بتانے کا فیصلہ کرتا ہے کلوڈیس اور کوئن گرٹیوڈ کو ہیملیٹ کے بدلتے ہوئے بیہیوئر کو دیکھ کر ٹینشن ہونے لگتی ہے ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیملیٹ کو اچانک سے کیا ہو گیا کلوڈیس اور گرٹیوڈ ہیملیٹ کے اس بیہیوئر کا پتہ لگانے کے لیے اس کے دو دوستوں کو بلاتے ہیں روزن کرنٹس اینڈ گلڈس ٹرنڈ یہ دونوں ہیملیٹ کے پرانے کلاس میٹ ہیں تو کلوڈیس دونوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم دونوں کو ہیملیٹ کے ساتھ میں رہنا ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور پتہ لگانا ہے کہ ہیملیٹ کو کیا ہوا ہے اسی بیچ پولونیس بھی آ جاتا ہے پولونیس کلوڈیس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سرکار میں نے اپنی بیٹی اوپیلیا کو منع کیا تھا ہیملیٹ سے بات کرنے کے لیے اسی لیے ہیملیٹ کا مانسک سنتولن بگڑ گیا ہے ہیملیٹ میری بیٹی کے پیار میں پاگل ہو گیا ہے پولونیس ہیملیٹ کا لف لیٹر بھی دکھاتا ہے دوستو پولونیس اور کلوڈیس دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے اوپیلیا کو ہیملیٹ سے ملوائیں گے اور پردے کے پیچھے چھپ کر ہیملیٹ کی باتیں سنیں گے اگر ہیملیٹ واقعی میں اوپیلیا کے پیار میں پاگل ہوا ہے تو پھر اس کا بیہیوئر چینج ہو جائے گا اس کی باتیں چینج ہو جائیں گی تو سچ کا پتہ لگانے کے لیے اس طرح سے یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں دوسری طرف ہیملیٹ اکیلہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ دکھی ہے ہیملیٹ اپنے آپ کو کائر اور بزدل کہتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے فادر کا بدلہ نہیں لیا اور بار بار پروکیسٹینیٹ کرتا جا رہا ہے پروکیسٹینیشن کا مطلب ٹالتے رہنا بیٹھے بیٹھے ہیملیٹ سوچتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اسپریٹ میں نے دیکھی وہ ڈیویل ہو ہو سکتا ہے چاچا کلوڈیس نے فادر کو مارا ہی نہ ہو تو ہیملیٹ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ڈراما کی پلاننگ کرتا ہے ہیملیٹ سوچتا ہے کہ ڈراما میں وہ بلکل ویسا ہی سین دکھائے گا جیسا اس کے فادر نے بتایا تھا اور اگر اس سین کو دیکھ کر کلوڈیس گھبرایا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز بدلے تو پھر ہیملیٹ کو یقین ہو جائے گا کہ چاچا کلوڈیس نے ہی اس کے فادر کو مارا ہے اب دوستو اوفیلیا اپنے فادر کے پری ارینجڈ پلان کے اکارڈنگ ہیملیٹ سے ملنے کے لیے آتی ہے اور پلان کے حساب سے پولانیس اور کلوڈیس دونوں پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں ہیملیٹ پہلے تو نارملی بات کر رہا ہوتا ہے اوفیلیا سے لیکن بہت جل ہیملیٹ سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے یہاں پر ہیملیٹ کو بہت حصہ آتا ہے اور پردے کے پیچھے اسے کلوڈیس کی پریزنس کا بھی شک ہو جاتا ہے ہیملیٹ پھر سے سٹرینج بیہیف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اوفیلیا سے ریوڈلی بات کرتا ہے اور اس طرح پولانیس کا پلان فیل ہو جاتا ہے دوستو اب ہیملیٹ ایکٹرز کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہیں ڈراما میں پرفارم کرنا ہے اور ہیملیٹ اپنے سب سے اچھے دوست ہریشو سے کہتا ہے کہ تم کلوڈیس کے اوپر اچھے سے نظر رکھنا کلوڈیس کے ایکسپریشنز دیکھتے رہنا اس کے بعد سبھی لوگ آتے ہیں کلوڈیس بھی آتا ہے کوئن گرچوٹ بھی آتی ہے اور ڈراما شروع کیا جاتا ہے ڈراما میں کنگ گارڈن میں سو رہا ہوتا ہے کنگ کے کان میں زہر ڈال دیتا ہے یہ سین بلکل ویسا ہی تھا جیسا کنگ ہیملیٹ نے بتایا تھا اور اس سین کو دیکھ کر کلوڈیس کی پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کلوڈیس بہت گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب ہیملیٹ کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ کلوڈیس نے ہی اس کے فادر کو جان سے مارا ہے اور اس کی ماں کو سیڈیوز کر رہا ہے دوستو کلوڈیس کو اپنے بھائی کا مدر کر کے بہت زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے اور وہ گارڈ کے آکے گھٹنے ٹیک کر مافی مانگنے لگتا ہے اسی دوران ہیملیٹ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں وہ کلوڈیس کو گھٹنے پر بیٹھ کر گارڈ سے پریے کرتا ہوا دیکھتا ہے ہیملیٹ سوچتا ہے موقع بہت اچھا ہے کیوں نہ میں اس غددار کی گردن یہیں اڑا دوں پر پھر وہ سوچتا ہے کہ کلوڈیس گارڈ کے آکے جھکا ہوا ہے اس ٹائم اور اگر اس پوزیشن میں میں نے اس کمبخت کو مارا تو پھر اس کے لیے یہ ایک ریوارڈ ہوگا نہ کی پنیشمنٹ اس کے بعد ہیملیٹ کلوڈیس کو چھوڑ کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے دوستو پولونیس پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے کوئن گرٹیوٹ اور ہیملیٹ کی باتیں سننے کے لیے ہیملیٹ اور کوئن گرٹیوٹ کے بیچ میں کافی ہارٹ ورڈز ایکسچینج ہوتے ہیں اسی بیچ پردے کے پیچھے سے آوازیں آنے لگتی ہیں ہیملیٹ کو لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے کلوڈیس چھپا ہوا ہے ہیملیٹ اپنی تلوار نکالتا ہے اور پردے میں گھسا دیتا ہے لیکن پردے کے پیچھے پولونیس ہوتا ہے دوستو پولونیس کی موت ہو جاتی ہے جب یہ بات کنگ کلوڈیس تک پہنچتی ہے تو کنگ کلوڈیس ہیملیٹ کو بینش کر دیتا ہے ہیملیٹ کو سزا ملتی ہے کہ وہ اپنے دوست روزن کرنڈز اور گلڈن سٹرنڈ کے ساتھ میں انگلینڈ چلا جائے گا دوستو کلوڈیس کیا کرتا ہے اس لیٹر لکھا گیا ہے انگلینڈ کے راجہ کے لیے اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی ہیملیٹ انگلینڈ میں پہنچے اسے جان سے مار دیا جائے اس کے بعد ہیملیٹ اپنی ماں کو گڑبائی بولتا ہے اور اپنے دونوں مکار دوستوں کے ساتھ انگلینڈ روانہ ہو جاتا ہے دوستو اسی بیچ اوفیلیا کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے فادر مر چکے ہیں تو پھر وہ پاگل ہو جاتی ہے دوسری طرف پولونیس کے بیٹے لائٹیس نے اپنی آرمی تیار کر لی ہے اور لائٹیس کلوڈیس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے لائٹیس کو لگتا ہے کہ اس کے فادر کو کلوڈیس نے مارا ہے اس لیے وہ کلوڈیس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے لائٹیس کینگ کلوڈیس سے ریوڈ لیے بات کرتا ہے لیکن کلوڈیس بہت ہی مکار انسان ہے کلوڈیس بہت ہی پیار سے کائنڈنیس سے رپلائے کرتا ہے کلوڈیس اپنا دخ جتاتا ہے پولونیس کی موت پر اور لائٹس کو تھوڑا شان کرتا ہے دھیرے دھیرے باتوں میں علچا کر کلوڈیس لائٹس کو یقین دلوا دیتا ہے کہ تمہارے فادر کو ہیملیٹ نے مارا ہے میں نے نہیں مارا تمہارے فادر کو ہیملیٹ نے مارا ہے اور تمہاری سسٹر کے پاگلپن کا ذمہ دار بھی ہیملیٹ ہی ہے تو دوستو اب لائٹس کنگ کلوڈیس کا دوست بن جاتا ہے اور یہ دونوں ہیملیٹ کے دشمن بن چکے ہیں دوسری طرف ہیملیٹ ہریشو کو لائٹر بھیجتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جس پانی کے جہاز سے میں انگلینڈ جا رہا تھا اس جہاز پر سمندری لٹوروں نے حملہ کر دیا ہے اور اب میں ڈینمارک واپس آ چکا ہوں کنگ کلوڈیس جب لائٹر کو پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ لائٹس کے ہاتھوں ہیملیٹ کو جان سے مروا دیا جائے لائٹس بہت زیادہ خصے میں ہے تو چلو اس کے خصے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لائٹس کے ہاتھوں ہی ہیملیٹ کو مروا دیتے ہیں کلوڈیس لائٹس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اور ہملیٹ کے بیچ میں ایک فرینڈلی میچ کرواؤں گا اور میں تمہاری تلوار پر زہر لگا دوں گا فرینڈلی میچ میں تمہیں ہملیٹ کی ہلکے سے کھروچ مارنی ہوگی اور تمہاری تلوار پر لگا زہر اس کی باڈی میں چلا جائے گا اور وہ مر جائے گا کلوڈیس ایک بیک اپ پلین بھی تیار کرتا ہے کلوڈیس وائن میں زہر ملا دے گا اگر بائی چانس ہیملیٹ زہریلی تلوار سے نہیں مرا تو پھر کلوڈیس یہ زہریلی وائن اس کو پلا دے گا میچ کے بعد جب ہیملیٹ تھک جائے گا تو وہ ڈرنک مانگے گا تو کلوڈیس اسے یہ زہریلی ڈرنک دے دے گا یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی بیچ کوئن گرٹیوڈ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ افیلیا نے ریور میں چھلانگ لگا لی ہے اور وہ ڈوب کر مر چکی ہے لائٹس اپنی بہن کی موت کا سن کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور اب اس میں ہیملیٹ سے بدلہ لینے کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک چکی تھی افیلیا کی باڈی کو دفنائے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہیملیٹ واپس لوٹ کر آتا ہے ہیملیٹ کو نہیں پتا تھا کہ افیلیا مر چکی ہے اور اس کی باڈی کو دفنائے جا رہا ہے دوستو لائٹس بہت نراز ہوتا ہے کیونکہ افیلیا کو پراپر بیوریل سیرمنی تک نہیں دی گئی دراصل پریسٹ کا یہ کہنا تھا کہ افیلیا نیچرل ڈیت نہیں مری لیکن پھر بھی کنگ کے آرڈرز پر ہم نے اسے دفنہ دیا لیکن اس کے بعد اور کوئی سیرمنی نہیں ہوگی ایسا پریسٹ بولتے ہیں اسی بیچ ہیملیٹ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ لاش جو دفن ہوئی ہے یہ افیلیا کی تھی ہیملیٹ بھاگتا ہوا آتا ہے اور افیلیا کی قبر سے چپڑ جاتا ہے افیلیا کی قبر پر لائٹس اور ہیملیٹ کی لڑائی ہو جاتی ہے ہیملیٹ کہتا ہے کہ میں افیلیا سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا چالیس ہزار بھائی بھی نہیں کر سکتے ہریشو ہیملیٹ کو سمالتا ہے بیچ بچاف کرتا ہے لڑائی کو رکواتا ہے اور ہیملیٹ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور کنگ کلوڈیس لائٹس کو سمالتا ہے کنگ کلوڈیس لائٹس کو پلین کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے شان کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو ہیملیٹ اپنے دوست ہریشو کو بتاتا ہے کہ کنگ کلوڈیس نے انگلینڈ کے راجہ کو لیٹر لکھا تھا مجھے مارنے کا لیکن میں نے بہت چلاکی سے اس لیٹر میں اپنا نام مٹا دیا اور اپنے فرینڈ روزن کرینڈز اور گلڈیس ٹرین کا نام اس لیٹر پر لکھ دیا اسی بیچ ہیم لیٹ کے پاس کنگ کلوڈیس کا میسیج آتا ہے کلوڈیس کہتا ہے کہ جو ہوا بھول جاؤ اور آپ اس میں دوستی کرنے کے لیے لیٹس سے فرینڈلی میش کر لو ہیم لیٹ انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور فائنلی لیٹس اور ہیم لیٹ کا میش شروع ہوتا ہے شروعات میں ہیم لیٹ کچھ پوائنٹس گین کر لیتا ہے لیکن پھر لیٹس زور سے اٹیک کرتا ہے اور اپنی زہریلی تلوار سے ہیم لیٹ کو گھائل کر دیتا ہے اس کے بعد رولز کے اکارڈنگ تلواریں ایکسچینج ہو جاتی ہیں اور اب زہریلی والی تلوار ہیم لیٹ کے پاس میں تھی ہیم لیٹ بھی زہریلی تلوار سے لیٹس کو گھائل کر دیتا ہے کوئن گرٹیوڈ میچ دیکھتے ہوئے ٹینشن میں آ جاتی ہے اور وہ پوائزن والی ڈرنگ کو پی جاتی ہے زہریلی ڈرنگ بنائی تو ہیملیٹ کے لیے گئی تھی لیکن اسے کوئن گرٹیوڈ پی جاتی ہے ڈرنگ پیتے ہی کوئن گرٹیوڈ بھی ہوش ہو جاتی ہے کلوڈیاس سمجھ جاتا ہے کہ گرٹیوڈ نے زہریلی ڈرنگ پی لی ہے کلوڈیاس بہانہ بناتا ہے کہ تم دونوں کا خون دیکھ کر کوئن گرٹیوڈ بھی ہوش ہو گئی ہے لیکن تب ہی کوئن گرٹیوڈ چلاتی ہے ہملیٹ چلاتا ہے کسی نے دھوکہ دیا ہے غداری کری ہے لائٹس کو کوئن گرٹیوڈ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور لائٹس سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے ہملیٹ کو زہریلی تلوار اور پوائزن ڈرنگ دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کلوڈیاس کو اس گھنانی حرکت کا ذمہ دار بتاتا ہے ہملیٹ کا بہیوئر ایک دم سے بدل جاتا ہے اور وہ زہریلی تلوار کلوڈیاس کے گھسا دیتا ہے اس کے بعد ہملیٹ کلوڈیاس کے مو کو چیڑتا ہے اور بچی ہوئی زہریلی ڈرنگ اس کے مو میں ڈال دیتا ہے دوستو ہملیٹ کا دوست ہریشو بھی بچی ہوئی زہریلی ڈرنگ کے کترے پینا چاہتا ہے اور ہملیٹ کے ساتھ ہی مر جانا چاہتا ہے لیکن ہملیٹ ہریشو کو روک لیتا ہے ہملیٹ کہتا ہے کہ اگر تم بھی مر جاؤگے تو لوگوں کو سچائی کون بتائے گا میرا نام بدنام ہو جائے گا لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنے چاچے کے ساتھ ہلت کیا ہے تمہیں زندہ رہنا ہوگا ہریشو اور لوگوں کو سچ بتانا ہوگا تمہیں اس ظالم دنیا میں جینا ہوگا میری کہانی بتانے کے لیے اور فائنلی ہملیٹ مر جاتا ہے دوستو اسی دوران نوروے کا پرینس فارٹین برز آ جاتا ہے اپنے آرمی لے کر ڈینمارک لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ڈینمارک میں تو سبھی لوگ مرے پڑے ہیں کنگ کلوڈیس بھی مرا ہوا ہے ہملیٹ بھی مرا ہوا ہے لیٹس بھی مرا ہوا ہے اور کوئن گرچوٹ بھی پوری روائل فیملی مری پڑھی ہے ہریشو ہملیٹ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے ہریشو ہملیٹ کی سچی کہانی فارٹین برز کو بتاتا ہے اس کے بعد نوروے کا پرینس فارٹین برز آرڈر دیتا ہے کہ ہملیٹ کی باڈی کو ایک شہید سپاہی کی طرح اٹھا کر لے جائے جائے اور ہملیٹ کی رسپیکٹ کری جائے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی ہیلپ ملی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کرنا اور کومنٹس میں لکھ کر بھی ضرور بتانا آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند